میں آپ لوگ کو ہنڈر پرسنٹ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے بالوں کے جو بھی پروبلم ہے ہر پروبلم کا اس ویڈیو میں آپ کو سلیشن مل جائے گا السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالی آپ لوگ کو بہت پرسکن فشیاں اور کامیابیہ دے اور دینے کی تفیق دے اتنا کمال کا آپ آج کو میں تیل بتانے لگی ہوں ساتھ ہی آپ کو اتنی کمال کی ٹپس بتانے لگی ہوں اگر آپ کے بال کر لی ہیں یا آپ کے بلیک بال نہیں ہیں وائٹ ہیں تو ہر کس چیز کا سلیشن مل جائے گا جلدی سے لائک کرنے ساتھ ہی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو پریس کر دیجئے گا ویلکم ہے جی میری یوٹیوب فیملی کو اور میری ڈیئر ٹپ ٹوپ فیملی کو یہاں پر جی بہت ہی کمال کا آپ کو اس تیل میں دودھ کا کیا استعمال ہے جو کہ آپ کے بالوں میں جادو کر دے گا بلکل اس ٹپ کو اگنور مت کیجئے گا یہ دودھ والی ٹپ تو ہر وہ بندہ کرے جن کے بال گرتے ہیں یا جن کے ہیر فال بہت زیادہ ہو رہے ہیں یا بال جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں یہاں پر جی پہلے ہم لوگ لیتے ہیں چیزیں جو جو کہ ہمیں اس ریمڈی کے لیے چاہیے بلیب می اگر آپ کے بال بہت زیادہ روکھے پکے ہیں یا وائٹ ہیں یا آپ کے بالوں کی گروتھ نہیں ہو رہی یا بال جو ہے آپ لوگ چاہتے ہیں بہت لونگ ہو جائیں لمبے ہو جائیں تو آپ لوگ یہ مست مست اس اوئل کو بنا کر رکھ لیں لیکن ساتھ جو میں آپ کو اینڈ پر ٹپس بتاؤں گی اس کو بلکل بھی اگنور نہ کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ نے میرا پچھلا اوئی اتنا زیادہ پسند کیا جو کہ میں نے آپ کو تیل بنانا اور شیمپو بنانا سکھایا آپ لوگ نے اتنا زیادہ پسند کیا لیکن اس کے اندر جو کومنٹ آئے ہیں مجھے جو جو مسئلے آئے ہیں لوگوں کے جس طرح کے بھی ہیں ان سب کا سلویشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا یہاں پر جی سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پر آملہ ریٹھا سکھا کئی یہ کیا کریں گے آپ کے بالوں میں ان کا کیا عمل دکھا ہے ایک ایک چیز کا آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی یہاں پر جی میں نے بہت کم کم چیزیں لی ہیں وہ اس لیے کیونکہ میں نے پرسوں ہی ابھی وہ ایلو ویرہ کا اور پیاز کا اوئل بنایا ہے لیکن آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے مقدار آپ لوگ جتنی بھی لینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ تین مندھ کے لیے بنانا چاہتے ہیں تب آپ لوگ نے کتنی مقدار لینی ہے اگر آپ لوگ نے ایک ویڈ کے لیے بنانا ہے تب کتنی لینی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو اسے ویڈیو میں بتا دوں گی سیکھنے آپ کو یہ بتاتی چلوں یہ جو اوئل میں بنانے لگی ہوں یہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جتنی چیزیں یہاں پر میں نے لیے ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتی ہوں ریٹا کی جو کہ آپ کے بالوں کو ایسی طاقت دے گا کہ ایسی چمک دے گا آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس کے بعد اگر میں بات کروں سکہ کہے گی یہ آپ کے بالوں کی اتنی زبردست کروت کر دے گا اتنی خوبصورتی بڑھا دے گا اگر بالوں کی بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے تو میں کہتی ہوں کمال کر دے گا اس کے بعد جی سکہ کئی بھی ہو گیا عاملہ کی بات کر لیتے ہیں یہ آپ کے بالوں میں جادو کر دے گا اگر آپ کے بال بہت کم ہیں ان کو دگنا کر دے گا آپ کے بالوں کی گروت بہت زبردست کرے گا اس کے بعد جی چیزیں ڈالنی کیسے ہیں کس طریقے سے ان کو پکانا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں اس لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو کو ضرور سٹیپ بے سٹیپ دیکھئے گا اگر آپ کو ویسے ریزلٹ نہ ملے تو بھئی اس کا مطلب ہے آپ نے ویڈیو کو چھوڑ چھوڑ کر دیکھا ہے اس لیے ویڈیو کو کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ اگنور مت کیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگ نے ان کو کر لینا ہے جی صاف ستھرا ان کے اندر جو بھی ان کی گٹلیاں سی ہوں گی وہ ان کو نکال دیجئے گا اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو نیکس سٹیپ میں میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ نے کیا کیا ہے ریٹھا کو اچھے طریقے سے کلین کر لیا ہے اس کے بعد میں نے آملہ کو بھی کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سکہ کئی کو اس طرح کے بلیک بلیک اس میں سے سیڈز نکلتے ہیں جو کہ آپ لوگ خود ہی صاف کر لیجئے گا سیکنڈ آپ لوگ کو یہ بھی بتاتی چلو میں نے یہاں پر میتھے لیے ہیں اور پلونجی لیے ہیں کیونکہ جن کو بہت زیادہ ہیر فال کا اور وائٹ بالوں کا مسئلہ ہے تو وہ چٹکی میں ختم ہوگا اس لئے بلکل بھی اس کو اگنور مت کی جائے گا اسی طرح آملہ ریٹھا سکہ کئی کا شیمپو بھی آپ کو میں نے بتایا ہوئے ہیں اجوا کلٹس یوٹیو چینل کے اوپر آپ کو مل جائے گا ضرور اس کو ووچ کی جائے گا اور بنا کر ضرور یوز کی جائے گا انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے پڑے مسئلے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے یہاں پر جی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری آپ لوگ نے ایک باول میں ڈال لینی ہے اب ذرا میری بات کو غور سے سن لیجیگا یہاں پر جی ان ساری چیزوں کو تقریباً یہ چیزیں کتنی ہیں پانچ ان پانچوں چیزوں کو میں لوں گی سرسوں کا تیل مسٹرڈ آئل جو کہ گھر کا بنا ہوا ہے گھر کے ہم لوگ لگائی زمینوں سے لگائی ہوئی سرسوں سے نکالا ہوا ہے آپ لوگ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ سرسوں کا تیل آپ کا بلکل صبردست ہو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بلکل ایک نمبر تیل ہے دو نمبر بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے اب یہاں پر کیا کرنا ہے تقریباً ایک گلاس میں نے لیا ہے بھر کے آئل کا اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے ملا کے پوری رات کے لیے ان کو بھگو کے رکھ دینا ہے تاکہ ان کا اثر جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیزیں جو ہے وہ بلکل نرم ہو جائیں اور اثر جو ہے وہ تیل میں اچھے سے نکل آئیں اگر آپ لوگ ریزر چاہتے ہیں کمال کا تو ان کو پوری رات کے لیے ضرور بھگو کے رکھ دیجئے گا سیکھن آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں یہاں پر جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے لی ہیں بیس بیس گرام اگر میں پیسو کی بات کروں تو ساری چیزیں میں نے ہر چیز کو الگ لگ اگر الگ لگ بتاؤں تو آپ لوگ کو ہر چیز جو ہے وہ بیس بیس روپے کی دکان سے مل جائے گی اگر آپ لوگ اس مقدار میں لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے اگر پچاس گرام سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی دو سے تین منطقی چیزیں بن جائیں گے اچھا جی لیکن ابھی جو میں آپ کو ٹپس دوں گی نا اپنے بالوں کی گروت کے لیے اپنے بالوں کو روخہ پندور کرنے کے لیے یا بال بہت گنگریالی ہیں یا بچے کیا یوز کریں بچوں کے لیے سپیشل آپ کو ٹپس دوں گی اس لیے بلکل بھی اگنور مت کی جگہ یہاں پر جی پوری رات ہو چکی تھی سیکنڈ میں نے کیا کیا اس کو ایک فرائی پین میں ڈالا اب میں بالکل اس کی ہلکی آنچ کروں گی اس کے اوپر اس کو رکھ دوں گی تاکہ آہستہ آہستہ زبردست طریقے سے اس میں جتنی بھی کوالٹی ہوگی وہ ساری ہمارے سرسوں کے تیل میں آ جائے یہاں پر جی دیکھ لیں آنچ پر نے بالکل فلیم جو ہے وہ بالکل سلو کی ہوئی ہے تاکہ زبردست طریقے سے چیزیں جو ہے وہ پک پک کر اپنا اثر جو ہے وہ باہر نکالیں اچھا یہاں پر یہ مت سوچے گا کہ یہ تیل بن گیا تو کام ہو گیا یہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ کو کب پتا چلے گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل اپنا اثر چھوڑ چکی ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھاتی ہوں تیل کا جو رنگ ہے وہ بالکل بھی بلیک نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب اگر تیل کا رنگ بلیک ہو گیا تو اس کا مطلب تیل جو ہے وہ آپ کا جل چکا ہے وہ آپ کو اثر بلکل بھی نہیں دے گا جو کہ دینا چاہیے یہاں پر میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں چیزیں جو ہے وہ بالکل زبردست طریقے سے اس کے اندر پک چکی ہیں تیل کی جو شکل ہے وہ بالکل وہی ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے ڈالا تھا اس کا مطلب ہمارا تیل جو ہے وہ بہت زبردست تیار ہوا ہے اب آپ لوگوں نے جی کیا کرنا ہے اس کو چھلنی کا لینا ہے چھلنی کر کے آپ لوگوں نے کسی بھی بٹل میں ڈال لی جیگا چلیں جاتے ہیں ٹپس کی طرف اگر آپ کے بالوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہیر فال ہو رہا ہے بال جو ہے وہ بہت کمزور ہیں یا بال بالکل روکھے پیکے ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے اسی اوئل میں سے دو چمچ لینے ہیں دو چمچ لے کے اس میں ایک چمچ الویرہ فریش کا لے لی جیگا یا اگر دکان والی ہے تو وہی لے لی جیگا کوئی بات نہیں ہے وہ آپ لوگ نے اس کے اندر مکس کرنی ہے ایک چمچ آپ لوگوں نے دہی کا لینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ لوگ دیکھئے گا ویک میں تین دن آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے آپ کے بالوں کی نرم و ملائن اتنی چمک ہو جائے گی اتنے سلکی ہو جائیں گے کہ آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے سیکنڈ آپ کو جو ٹپ دوں گی وہ آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اچھا ایک اور بال بتاؤں اگر آپ کے بال بہت زیادہ آپ لوگ تھک چاہتی ہیں ایک چمچ آپ لوگوں نے کوکونٹ اوئل کا اور ایک چمچ آپ لوگوں نے کسٹر اوئل کا اچھا مزے کی بات یہ ہے کوکونٹ اوئل اور کسٹر اوئل کی بہت کمال کی رمڈی آنے والی ہے جو کہ وہ لوگ جو چاہتی ہیں ہمارے بعد دنوں میں لنٹھی ہو جائیں دنوں میں بہت موٹے ہو جائیں بھئی وہ رمڈی کمال کر دے گی لیکن اس میں بھی اگر آپ لوگ ایک ایک چمچ ڈال کے لگاتے ہیں تو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہاں پر جی آجیں دودھ سے ریلیٹڈ وہ لوگ جو بہت پریشان ہے کہ بھی بال بہت بچوں کے بھی گر رہے ہیں بڑوں کو بھی گر رہے ہیں بچوں کے لیے بھی سپیشل یہ میری رمڈی ہے یہ اوئل جو بنایا ہے ابھی یہ بچوں کے لیے بھی بہت کمال کا کمال کا زبردست ہے یہ دودھ جب آپ لوگ بال کرتے ہیں اس کے اوپر بھلائی آ جاتی ہے اس کو آپ لوگوں نے نکال لینا ہے اس کا بنا لینا ہے آپ لوگوں نے مکھن مکھن نکال کر آپ لوگوں نے ایک چمچ مکھن کا ایک چمچ اسی اوئل کا یا آپ لوگوں کی جتنی بالوں کی لیندھ ہے اسے صاف سے لے لیجے گا لیکن مکھن کا آپ لوگوں نے صرف ایک ہی چمچ لینا ہے آپ لوگ حیران رہ جنگے کہ صرف پندرہ دن آپ لوگ یہ ٹوٹکا یوز کریں گے اس کے پندرہ دن کے بعد آپ کا ایک بھی بال سلسے گرنا بند ہو جائے گا اتنی یہ کمال کی اتنی یہ زبردست ٹپ ہے تینکی سو مجی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے اگر پھر بھی کوئی پروبلم ہے تو مجھے کمینٹ کر کے پوچھ لیے گا جگہ اپنا پیار ضرور دکھائے گا اللہ حافظ